سب سے پہلے آج اسمبلی کے مرغزار پہ جو اجلاس پرشتنخواہ ملی عوامی پارٹی کے جانب سے اپوزیشن پارٹیوں کا بلایا تھا اور اس میں ہماری سیاسی پارٹیاں ان کے قابرین نواب صاحب سکندر صاحب اسمت اللہ صالیم صاحب ہمارے علی مجد جتک صاحب جانزیب جمالدینی صاحب ڈاکٹر جمال شاکاکر صاحب زیرے صاحب صاحب علوج صاحب ڈاکٹر ینگ ڈاکٹر کے جو صدر ہیں انہوں نے اس میں شرکت کی میں اپنی پارٹی کے جانب سے ان کا مشکور ہوں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ میڈیا کے دوستوں کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے شارٹ نوٹس پہ آکے ہماری اس میٹنگ کی ملک کے پیسلوں کی کوریج ہمارے ملک ہمارے صوبے اور دنیا کی عوام تک پہنچانا چاہ رہے ہیں یا پہنچا رہے ہیں اس پہ آپ کا مشکور ہوں بنیادی طور پہ آج کی جو میٹنگ تھی پوری دنیا میں کرونا کا جو وبا ہے اور اس سے جو ممالک متاثر ہیں ان کی تعداد ایک سو اٹاسی ایک سو چیاسی ایک سو نوے تک لوگ بتا رہے ہیں اور ہم بھی ملک کے حسد سے بھی صوبے کے حسد سے بھی ہمارے ہاں بھی یہ بیماری ہے اور اس بیماری سے ہماری صوبے کی حکمت جس طرقے سے اس پہ کام کر رہی ہیں ہم تمام پارچیاں اس بات پہ متفق ہیں کہ ہم ان کی کام کو ہولی سولی مسترد کرتے ہیں اور ان کے رویوں کی مضمت کرتے ہیں اور بنیادی طور پہ یہ جو بیماری ہے اس بیماری کے حوالے سے جو اقدامات انہوں نے کرنے تھے انہوں نے وہ اقدامات نہیں کیے ہیں اور نہیں اس کے لئے سنجیدہ ہیں میں سب دوستوں کے طرف سے آپ میڈیا کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ان سب دوستوں کو پارٹیوں کو ان کے نمائندوں کو حکمتی زور اور زر کے ذریعے سے اس اسمبلی کے ایوان سے نکالا گیا ہے اور ہم اپنے عوام میں یہ تمام پارٹیوں کے لوگ اثر و سوخ رکھتے ہیں اور عوام ان کے ساتھ ہیں عوام جام اور جو پارٹی بنائی گئی تھی بلوچستان اسکری پارٹی اس کے ساتھ عوام نہیں ہے عوام ان سے مایوس ہیں تو یہاں پہ ہم نے ڈیسیجن لیے ہیں اور ڈیسیجن کے طور پہ ہم ساری دنیا اور ملک کی عوام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹرز نکلے تھے اور ڈاکٹروں کا مطالبہ تھا کہ ہم علاج کے سلسلے میں جب جا رہے ہیں تو ہمارے پاس وہ کٹس وہ سامان مویا ہمیں نہیں کیا جا رہا ہے کہ ہم جائیں وہاں پہ علاج کریں اور ہماری حفاظت اس سامان کے ذریعے سے ہو جو دنیا میں ہو رہا ہے اس پہ ڈاکٹروں کو مارا پیٹا گیا لاتھی چارج ہوا تشدد ہوا اور ان کو تانوں میں بند کر دیا ہم حکومت کے اس اقدام کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ ہماری اسمبلی میں جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں اپوزیشن لیڈر صاحب سکندر صاحب چلے گئے وہ مسلسل یہاں پہ میٹنگ کرتے رہے ہیں اسمبلی کے اندر جو لوگ موجود ہیں نواب صاحب بیٹھے ہیں اور وہ مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اپوزیشن کے اجسد سے ہم نمائندے ہیں عوام کی ہم اپنے عوام کی بات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور اس پہ آپ عمل درامت کریں اور بلاخر ان کو مجبور کر کے انہوں نے کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کی سربراہ کو چیپ سیکرٹری کو اس کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا ہم تمام سیاسی پارٹیاں آج حکومت کے اس اقدام کی مضمت کرتے ہیں اور اس اقدام کو پارلیمنٹ کی اسمبلی کی اور پبلک ریپیزنٹیو کی تضحیق سمجھتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ چیپ سیکرٹری والا جو چرمینشپ ہے اس کو پوری طور پر ویڈرا کی جائے اور ساتھ ہی ساتھ جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس میں اپوزیشن اور سرکار کے حکمت کی جانب سے ٹریجری بنچز کے جو لوگ ہوں گے وہ دونوں مل بیٹھ کے جو کام یہاں پہ ہوں گے جو سامان خریدا جائے گا جو سامان لائا جائے گا اور جو سامان تقسیم کیا جائے گا وہ تمام سامان اس کی سپرویزن میں ہو دوسری کوئی سپرویزن کل بھی دو جاز آئے ہیں اور یہاں پہ نہ صوبائی حکمت کو نہ ڈاکٹرز کو نہ کسی پارٹی کو نہ اسمبلی کے کسی میمبر کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ سامان آیا تو کہاں گیا علاج ہمارے سیولین حکمت کے ہسپیٹلز میں ہو رہے ہیں اور سامان کہاں گیا ہے اس کا ہم پوچھنا چاہتے ہیں تو اس بنیاد پہ یہ کمیٹی فام ہو نوٹیفائیڈ ہو اور اس کا چرمین اپوزیشن سے لیتے ہیں گورنمنٹ سے لیتے ہیں لیکن ہوگا منسٹر وزیرالہ پبلک ریپریزنٹیٹیو سرکاری ملازم سیکرٹری کے طور پہ کام کر سکتا ہے لیکن وہ اس کا چرمین نہیں ہو سکتا کسی بھی حوالے سے کسی بھی طرقے سے پھر اس کے علاوہ ہم تمام سیاسی پارٹیوں کا یہ مطالبہ ہیں کہ فوری طور پر پندرہ عرب ہماری صوبے کے پرند سے نان ڈیولیپمنٹ کے ہو یا ڈیولیپمنٹ کے ہو وہ گورنمنٹ کو پتا ہوگا پوراً پندرہ عرب روپے مختص کے جائیں اور اس بیماری کی روکتام کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں وہ اقدامات ہم کیا تجویز کرتے ہیں نمبر ون دویجنل ہیڈکوارٹرز میں ٹیسٹنگ لیبارٹری فل پلیش ٹیسٹنگ لیبارٹری ہو نمبر ون دوسری بات یہ ہے کہ تمام ڈیسٹکس میں ایک ہسپیٹل اس بنیاد پر مخصوص ہو اگر اس قسم کی بیماری ہے تو اس کا وہاں پہ علاج کیا جائے تیسری تشویش ہماری یہ ہے کہ ہمارے ہاں سہولیات نہیں ہے اس بیماری میں صوبے میں بہت سے لوگ مفتلا ہیں اور ٹیسٹ کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکے میرے خیال میں کوئی تیس یا چالیس ڈاکٹروں کا انہوں نے ٹیسٹ کیا ہے اس میں سے سولہ ستارہ اٹارہ ڈاکٹر کے ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں ہر کوئی جب تیس ڈاکٹروں میں چالیس ڈاکٹروں میں آدھے پازیٹیو آتے ہیں تو عام لوگوں کے حالت کیا ہوگی تو اس صورتحال کے مدنظر یہ ان کو کرنا چاہے ایک اور بات جو میں آپ دوستوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایران کی بارڈر سے سمنگلنگ پہ لوگ پیسون پہ کوئیٹا لائے جاتے ہیں خدا کے لئے اس کے لئے جو ترقیب ہے پورے معاشرے کو پورے شار کو پورے صوبے کو یہ جو جراسی میں جس طرقے سے وہ لا رہے ہیں اپنے گھر کو بھی آدمی برباد کر رہے ہیں گاؤں کو بھی برباد کر رہے ہیں شاروں کو بھی برباد کر رہے ہیں اور گورنمنٹ جس طرقے سے جا رہا ہے یا گورنمنٹ کی جو وہ ہے اقدامات وہ نہ ہونے کے برابر ہیں خدا کے لئے اس کے لئے ترتیب بنای جائے ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں یہ جو لوگ بیٹے ہیں انسانی طور پر ہم ان مسائل کو مسائل سمجھتے ہیں اور انسان کو انسان کی ایسیت سے لیکن وہاں ان کے لئے ایسی جگہ مویا کی جائے ایسی جگہ بنائی جائے جس کے نتیجے میں لوگ وہاں پر رہے کے اور اگر بیماری نہ ہو گھر کو گاؤں کو اور شاروں کو جانے کے لئے ان کو اجازت دی جائے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ونٹیلیٹرز نہیں ہے اگر یہ بیماری جس کے لئے ونٹیلیٹر کی سخترین ضرورت ہوگی وہ نہیں ہے جب نہیں ہے تو پوری طور پہ پورے ملک تمام صوبوں کو ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جہاں سے بھی ہو سکے اس غریب صوبے کو اور یہاں پہ جو لوگ مسلط کیے گئے ہیں ان کی موتے ہوئے صوبہ اس بیماری سے بربادی کی طرف جائے گا پتہ نہیں کتنی بربادی ہوگی جو بھی ہمیں یہ مویا کر سکتے ہیں ہماری پارلیمانی کمیٹی وہ اس کے حوالے کر کے اس کے ذریعے جہاں جہاں پہ ان کو انسٹال کرنا چاہیں گے جہاں پہ ان کو لگانا چاہیں گے وہاں پہ لگائیں لگائیں گے اور اپنے مریضوں کا علاج اس سے اس کا علاج کر سکیں گے پھر اس کے علاوہ جو سامان اب تک کہتے ہیں کہ 38 یا 40 کروڑ کا سامان خریدا گیا ہے ڈاکٹرز بیٹے ہیں ڈاکٹرز سارے کہہ رہے ہیں کہ 38 کروڑ کی سامان میں سے کسی بھی اسپیٹل میں کچھ نہیں ہے ماسک جو وہاں پہ مہیا کیا گیا ہے وہ 0% اس کی صلاحیت رکھتا ہے اس وائرس کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت اس کی 0% ہے اس سے تو اچھا یہ ہے کہ ماسک ہوئی نہ اور جو ماسک ن 95 95 کی بات ہے وہ ماسک باقاعدہ ڈاکٹروں کو یا مریضوں کو اسپیٹل میں مہیا ہو تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کی وائرس کی روکتام ہو سکے پھر اس کے علاوہ عملے کی جو جی عملے کی جو ٹریننگ ہے وہ بھی نہیں ہے ملک کے اندر یہ بیماری دیر تک چلے گی ملک سے باہر صبح کے اندر جس بھی طرقے سے ہو عملے کی ٹریننگ ہو اس کو وہ ٹریننگ دی جائے پانچ سو ڈاکٹرز جو کنٹسکٹ پہ لگائے گئے تھے انہوں نے نکالے ہیں آج ہمارے پاس کسی بھی ہسپیٹرل میں ڈاکٹرز نہیں ہے میں صرف اتنا وضاعت کرتا ہوں میں زہرتوال صاحب مشکور ہوں باشتار یا پوشن نواف صاحب صاحب کے انہوں نے اسموں کے پہ اجلاس بلایا میں صرف اتنا کہوں گا خدمت کے لئے پرسیونا ضروری نہیں ہے انشاءاللہ شعبہ شریف صاحب نے پاند رسائوں ڈاکٹرز ڈاکٹرز کے اپوزیٹ کٹ ہمیں بیج دیئے دس زلو میں نے تقسیم کیا اور آج کوئی ٹائم میں بلوستان کے تمام زلی ایڈ کوارٹر میں پہنچائیں گے کرونا بکس بی آرہا ہے اور میں اپوزیشن کا مشکور ہوں کہ اس وقت اپوزیشن اکتی ہوا ہے اور ہم کے ساتھ ہیں گے بلوستان کے آوام کے ساتھ ہے چاہے حکمت ہو یا نہ ہو تمام جتنے بھی جو نا ہمارے ڈیمانز تھے وہ تو ہمارے محترم رحیم زیارتوال صاحب نے آپ کے سامنے پیش کی ایم دو چار چیزیں شاید نظرانداد ہو گئی پہلی بات تو یہ کہ ہمارے صوبے میں اس وقت جتنے ہسپیٹل چاہیے وہ نا کافی ہیں اور مزید ہسپیٹل بنانے کے خاطر آج سے حکومت وقت تدابی اور پروگرامز بنائیں ایک دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے بارڈرز ہیں ایران سے لگتے ہوں افغانستان سے اعتبار تو ہے نہیں کل کوئی اور وبا کہیں سے نازل ہو اور ہم اپنے لوگوں کو بچانا پائیں اور شہر سے باہر اسولیشن سینٹر ابھی سے تعمیر ہو جانی چاہیے تاکہ مستقبل میں کیونکہ ہم اکثر پتا ہی کرتے کیا ہیں پہلے بھی میں نے جب آگ لگتی ہیں تو ہم فائر برگیڈ ڈون سیں اور اب جو آ چکی ہے تو ہمارے پاس نئے آسپیٹل ہیں نئے سینٹر ہیں نئے آئیسولیشن سینٹر ہیں اسی وجہ سے ہم نے بھی رکھا ہوا ہے کہ تمام انٹری پوائنٹ میں بڑے بڑے سو ایک ازار بیٹ آئیسولیشن سینٹر ہونی چاہیے پری ایمٹ یعنی ایتیاتی تدابیر کے سلچلے میں اور خاص کر ہمارے جو ڈاکٹر اس وقت ہیں ان کی بیسک پروویشن وہ تمام فلفل ہونی چاہیے اگر ہم انہیں پرویشن نہیں دیں گے انہیں سہولیات نہیں دیں گے تو یہ بیچار جو اگر کسی وبا اور بیماری کو لے کے جائیں گے تو خاندان ہی توا ہو جائے گے اس سے بہتر یہ ہے کہ پرویشن اس کے بعد آپ ان سے کام لیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحمن جو ہمارے ان پوزیشن پارٹیوں کے نمائندے ہیں برائر راست وہ سب سے زیادہ اس لئے متاثر ہیں کہ ان کی آواز کو ہم نے کومنٹ تک بھی پہنچانی ہے آبزرہ تک بھی پہنچانی ہے اور عوام تک بھی پہنچانی ہے تو اس حوالے سے ہم نے جب پچھلی دفعہ اس عملی کا اجلاس ہو رہا تھا تو اس عملی کے اجلاس میں ہم نے یہ تمام چیزیں رکھیں کہ ایک ڈاکٹرز کو طبیعی آلات کی ضرورت ہے وہ ان کو فرام کیا جائیں اس کے بعد پھر جب یہ حالات آگے نہیں گئے تو ہم نے پھر ریکوزیشن ڈیمانڈ کی ریکوزیشن دس دس دن تو انہوں نے رکھی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آج کل کے حالات میں چونکہ یہ اجتماع نہیں ہو سکتا اس لئے ہمارے لئے مشکل ہے کہ اس عملی کا اجلاس بولائیں تو جو ہی انہوں نے اس کو ٹرن ڈاؤن کیا ہم نے دوسری دن دوبارہ ریکوزیشن طلب کی اب وہ ان کے پاس ہے جس طریقے سے کرتے ہیں تو ہم نے خود از خود اپوزیشن نے انہوں نے ایک میٹنگ رکھی تھی سی ایم ہاؤس میں ہم اپوزیشن خود گئے وہاں ہم نے جتنی تجاویز ہونی چاہیے تھی مصبت اور پوزیٹیو وہ ساری تجاویز ان کے سامنے رکھی اور ہم نے کہا کہ کوئی وبا تو ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو قابو نہیں کر سکتے بچہ کے دن انہوں نے پانچ بجے کا اجلاس رکھا تھا کہ پانچ بجے آپ پوزیشن آئے اور ہم بیٹھ کر ایک فیصلہ کرتے ہیں تو پانچ بجے ہمارے ساتھ ہوں نے فیصلہ کی جی ہم بچھلی دفعہ آپ کے پاس اسمود آئے آپ کی طرف سے سرد موری رہی ہماری تجاویز کو آپ نے مدنظر نہیں رکھا تو اب آپ آئیں ہمارے ساتھ کلیر بات ہو جائے جو آپ کہیں پھر اس پہ آپ عمل بھی کریں پھر سی ام صاحب تشریف لائے دو ڈھائی گھنٹے ہمارے پوزیشن کے جتنے ساتھی تشریف لائے ان کے ساتھ ان کی نشیست ہوئی اور انہوں نے اس میں اپوزیشن ہوگا ہم تمام چیزوں میں تمام فیصلوں میں تمام چیزوں میں اپوزیشن کو اپنے ساتھ رکھیں گے لیکن کل نوٹفکیشن جس طرح زیارتوال صاحب نے اس کا حوالہ دیا میں صبح آیا تو ہم نے ان کو رابطہ کیا کہ بھائی اتر ہمارے ساتھ تم نے یہ وعدہ کیا اور اب ایک نوٹفکیشن چیف سیکٹری ایس کنوینر اور اس کے ساتھ ایم پی ایز ہیں یہ تو ساری جو دیموکریٹک پروسس ہے یہ عوام کی نمائندگی اس کو تم لوگ نے خاک میں ملا دی یہ کیا کر رہے تو مجھے ان کے پرنسپل سیکٹری نے بھی اور میجر کبیر کیا ایسی کمیٹی نہیں جب تک فل فلیج باختیار ابسولوٹ کمیٹی نہیں ہوگی جس میں ہم لوگوں کی مدد میں آزاد نہیں ہوں گے جس میں شفافیت نہیں ہوگی جس میں خلوص نہیں ہوگا ایسی کمیٹی میں ہم کسی کسی طور سے نہیں آئیں گے تو جو ہم سے ہو سکے گا انشاء اللہ ہم روز بارہ بجے ہمارے جو اپوزیشن کے ساتھی ہیں وہ دو اپریل سے آج تک ہم مسلسل بغیر کسی ناغہ کے ہم دو بارہ بجے آتے ہیں اور شام چار پانچ بجے تک ہم پی ڈی ای میں بھی جاتے ہیں لوگوں کے مسائل کے لیے جہاں کئی بات بنتی ہم جاتے ہیں انشاءاللہ ہم اپنا یہ جو فریضہ ہے ہم اپنے سیاسی جماعتوں کو یہ انشاءاللہ باور بھی کراتے ہیں کہ جو آپ کی طرف سے جیسے بھی انسٹیکشن یا جو کچھ ہوگا ہم اس کو فالو کرنے میں کوئی دیر نہیں لگائیں شکریہ آپ میڈیا حضارات کا اس لئے کہ میڈیا جو ہر معاشرے کی آنگ کے حصیت رکھتا ہے جو بھی وہ مسائل ہوتے تو آپ بھی اجاگر کرتے ہیں یہ چوتھا مہینہ ہے اپریل کا جو چل رہا ہے اس کرونا کے وجہ سے سب سے زیادہ متاثر صحبہ ظاہرین کے وجہ سے یہی صحبہ رہا ہے کہ تمام پاکستان کے ظاہرین اسی صحبے سے جاتے رہے تو آپ تمام حضرات گواہ ہے کہ اپوزیشن کی جمعیت علمہ اسلام کی مذہبانی میں ہوئی تو اس وقت بھی ہم نے سی ایم صاحب کو یہ یاد دلائے تھا کہ برائے مہربانی آپ انتظامات اٹھائی جمعیت علی حدیث کے پلے فارم سے دوبارہ جو ہمارے ڈاکٹر حضرات کے ساتھ جو نارواز سلوک کو اس کی پرزور مضامت کرتے ہیں ہم سم تمام حضرات تیسری بات یہ ہے کہ جو بارڈر کا مسئلہ ہے یہ بہت سیریس مسئلہ ہے ابھی بھی انس کی ہو رہے ہیں ابھی بھی لوگ آ رہے جا رہے وہاں پہ تو اگر یہ آتے رہیں گے اور ہمارے پاس وہ سائل بلکل پہلے سے کمی ہے اور جس طرح ڈاکٹر سام نے کہا تھا کہ تیس ڈاکٹر کی ٹیسٹ لی گئی جس میں تقریبا سترہ پوزیٹیو آیا ہے یہ تیس کی لی گئی اگر ہر جائز مسئلے کے ساتھ سیم صاحب کے ساتھ ہے لیکن جب وہ خود کچھ نہیں کر سکتے تو ہم کیا کر سکتے اپسوشن کا کام تو یہ ہی ہے کہ مسائل جو اجاگر کرنا جہاں مسائل ہوتا ہے وہاں ان کے آواز غریب کے آواز کے ساتھ ملانا ہم آخر حد تک جائیں لیکن ازرائے میرا بانی یہ حکومت بھی کچھ کریں ایسی بیوروکریسی کی گورمن بنے جو کہ ابھی تک نظر آرہی میرا بانی جو پڑا بانی